اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ چیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یوکے کا چیریٹی ورک ویزا جو کہ بہت ہی آسان اور بہت ہی زبردست اور کم بجٹ کا ویزا ہے اس ویزا کو حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو نہ تو آئرز کی ضرورت ہے نہ بینک سٹیٹمنٹس کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ لوگوں کو کسی بھی ڈگری کی ضرورت ہے یہ ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں نے بیسیکلی جو ہے کسی نہ کسی سکلز کے اوپر جو ہے آپ لوگوں کی گریپ ہونی چاہیے آپ لوگوں کے پاس سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے اس کی آپ لوگوں کے پاس پریکٹس ہونی چاہیے یہ چیریٹی ورک ویزا بھی کہلاتا ہے اور یہ کرییٹی ورک ویزا بھی کہلاتا ہے تو اگر آپ لوگوں میں کوئی بھی کرییٹیوٹی ہے تو آپ اس ویزا کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اس کو اپلائی کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ جو ہے کسی بھی ایسی کمپنی کے ساتھ جو کریٹیو لوگوں کو سرچ کر رہے ہیں آپ کو ان کے ساتھ جو ہے جاب سپلائی کریں اپنی کریٹیویٹی کے حساب سے فائن کریں کہ یوکے میں کس کو جاب چاہیے اور وہاں پر اگر وہ آپ کو جاب دیتے ہیں تو آپ کو نہ تو آئلز کی ضرورت ہے نہ بینک سیٹمنٹ کی کیونکہ وہ آپ کا سپانسرشپ جو ہے وہ کمپنی ہوگی اور وہی آپ کو بلائے گی اور آپ کو صرف اور صرف جو ہے وہ این ایچ ایس کی فیس دینی ہے اور اپنی ویزا فیس دینی ہے جو کہ ٹوٹل ٹویل ہنڈر ٹو تھرٹین ہنڈرڈ پاؤنڈ جس ٹوٹل ویزا کی کاؤسٹ آتی ہے انکلیوڈنگ ایوریتھنگ اور آپ کا ایک سال کا ویزا لگ جاتا ہے کرنا آپ کو یہ ہے آپ کو بیٹھ کر جاب سرچ کرنی ہے اور اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو آپ کے سمجھے لاکھوں بس سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ جو فیس لے رہے ہوتے ہیں ایجنٹ ٹھرٹی لیک فورٹی لیک کے ویزو کی یہ بلیک میں ویزے ایک قسم کے سمجھے کہ منی لے رہے ہوتے ہیں لوگوں سے یہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں یہاں کے گرمنٹ یہ فیس نہیں رکھتی ہے آپ گوگل کریں دیکھیں کہ ویزا فیس کتنی ہے بس آپ کے وہی کاؤسٹ ہے ویزا یہ بہت زبردست ہے اور اس میں اپرچونیٹیز بھی بے انتہاں ہیں کیونکہ آپ یوں کے آ جاتے ہیں آپ کے پاس اور زیادہ اپرچونیٹیز ہو جاتی ہیں لیکن اس کا بہترین فائدہ تب ہی ہے اگر آپ اس کو جوب سرچ کر کے اپنا پیسہ بچا کر اس پر آتے ہیں اور اگر آپ نہیں سرچ کر سکتے اور آپ سمجھے کہ چالیس چارس لاکھ دیکھے ہم ایک سال میں ویزا لے لے ورث رکھتا ہے تو میرا پرسنل خیال ہے ورث نہیں رکھتا ہے کیونکہ یہاں آ کر آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی آپ کو سارے خرشیں اپنے خود اٹھانے پڑتے ہیں آتے بے شک آپ جواب کرنے لگ جاتے ہیں لیکن یہاں اتنی مہگائی ہے صرف پاکستان میں مہگائی نہیں ہے یہاں بھی مہگائی ہے ہر چیز بہت زیادہ ریٹ پر ہے سپیشلی جو رینٹ ہے جو تو آپ نے رہنا ہی رہنا ہے تو وہ بہت زیادہ ہیں آپ نے یہ افورڈ کر پاتے ہیں یعنی کہ اب یہاں پر یہ حالات ہیں کہ اچھا خاصہ جو ارن کرتے ہیں وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ سورس آف ارننگ کو کس طرح سے بڑھایا جائے تو نیو آنے والے کے لیے اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہو سکتی تو اس چیز پر آپ کو برک آؤٹ کر کے آنا ہے اس لیے آج یہ سرچ کریں کوئی اچھی سی جوب دھنڈیں جو کرییٹیوٹی آپ کو آتی ہے نہیں آتی تو سیکھ لیں کہیں سے کورس کر لیں اور اس کے بعد اس سے ریلیٹر جوب دھنڈیں اور یہ ویزاپ لائی کریں اس میں آپ اپنے پیسے بچا سکتے ہیں تو تھوڑی سے میند کریں گوگل کریں ہر چیز آپ کو مل جائے گی اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ